وَلَا حَوْلُ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِي الْعَزِيمِ عَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ رَحْمَانِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَلَا عَشْرَفِ الْعَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سیدنا وَنَبِيَ قَاسِمِ مَحَمَّد وَعَلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْسُمِنَ الْمَظْلُمِينَ اَمَّا بَادُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ طَالَ وَتَبَارِكَ فِي كِتَابِهِ الْمُبِينَ بِسْمِ اللَّهِ رَحْمَانِ الرَّحِيمِ كِتَابٌ نَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارِكٌ لِيَتْدَبَّرُ وَآیَاتِهِ وَلَيَتَذَكَّرَ أُولُ الْعَلْبَابِ سلوات پڑھئے محمد وعال محمد عزیزانِ محترم بزرگانِ من اور عزادارانِ سیدوشہدہ اس سلسلے کے آج ہماری یہ ساتھویں نششت ہے قرآنِ مجید کے سورہ سواد آیت نمبر انتیس اسی کی زیل میں گفتگو جاری ہے کہ خالقِ کائنات ارشاد فرما رہا ہے کِتَابٌ نَنْزَلْنَا هُو إِلَيْكَ مُبَارَكٌ اے مِلِ حَبِيبِ اے پیغمبر اے نبی ہم نے آپ پر اس مبارک کتاب کو نازل کیا ہے لِيَتْدَبَّرُ آیَاتِهِ تاکہ اس کی آیتوں میں تدبر کریں وَلَيْتَذَكَّرَ أُولُ الْأَلْبَابُ اَهْلِ عَقْلِ اس نصیحت حاصل کریں تو قرآنِ مجید کی مختلف آیات کو پیش کیا جو قرآنِ سامت کی آیتیں ہیں اور قرآنِ ناتق کے کچھ پہلوں کو آپ کی ختمتِ آلیاں میں جو متصل تھے قرآنِ سامت کی آیتوں سے وہ پیش کرنے کی کوشش کی کہ خالقِ کائنات نے جیسا کہ ہم نے قلبی عرض کیا تھا اور اپنی بات کو یہاں تک پہنچایا تھا کہ پروردگارِ عالم نے کچھ عام بندے رکھے ہیں اور کچھ خاص مخصوص بندے ہمارے لئے یعنی ہمیں فرشتوں سے افضل سب کو رکھا سجدہ کروا دیا ہمارے بابا آدم کو تمام حیوانات و نباتات جماعتات سب سے اوپر رکھا مقدم رکھا ولقت کرم نہ بنی آدم کا تاج پہنا دیا سر پہ لیکن اس میں بھی ہم لوگ عام لوگوں میں شمار ہوتے ہیں کہ پروردگارِ عالم نے جہاں سب سے مکرم بنا کر بھیجا عقل کے زیور سے آراستہ کر کے بھیجا وہاں پر ہدایت کے لئے کتاب بھی بھیجی اور ہدایت کے لئے حادی بھی بھیجے تو یہ نہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو حادی ہماری ہدایت کے لئے آئے ہیں وہ ہم جیسے ہیں ہرگز نہیں اللہ نے جن حادیوں کو ہدایت کے لئے مخصوص فرمایا تھا ان کو کچھ مخصوص انداز سے خلق بھی کیا ہے مخصوص انداز سے ان کو علم سے مزین بھی کر کے بھیجا ہے ان کو کچھ پاورس بھی دی ہیں تاکہ وہ اوروں کے مقابلے میں مکرم اور محترم رہیں اسی زہل میں کل کی اور پرسوں کی کچھ گفتگو ہی ہم نے یہ عرض کرنے کی کوشش کی تھی یہ بتانے کی کوشش کی تھی اپنے چھوڑے بھائیوں کو کہ اللہ نے جنہیں مخصوص بندہ بنا کر ہادی بنا کر بھیجا تھا ان کے اختیار میں کائنات کا سب کچھ دے دیا اپنی مرضی سے ان کو کہا ہم نے تمہارے لئے سورج کو چاند کو ستاروں کو نہروں کو مسکر تمہارے کنٹور میں دے دیا ہے وہ ہم نے آہستہ آہستہ آپ حضرات کے سامنے معروضات وہ پیش کیے اور قرآن کی آیتوں نے گواہی دی چاہے کہیں دو مشرق دو مغرب کی بات کہہ کر کہیں پر ستارے کی بات کو ثابت کیا فلا اخسمو اس قسم کھائی پروردگان نے فلا اخسمو بالخنس الجوار الکنس آپ کہ ازہانِ علیہ میرے ساتھ وہاں تک آگے جہاں تک ہم نے کل اپنے بیان کو چھوڑا تھا کہ مخصوص ہیں کچھ ہستیاں جنہیں ہماری ہدایت کے لئے بھیجا ہے تو ظاہرے ان میں اور کیا کیا صفت پائی جاتی ہیں ان کو منوانے کے لئے پروردگان نے اور کیا کیا تدبیریں کی ہیں کس طرح سے اس ہدایت کی کتاب میں ان کے لئے مخصوص آیات پیش کی ہیں تاکہ وہ ہم سے مختلف نظر آئیں ہمارے جیسے تو ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں سوتے ہیں آنکھ ہیں ناکھ ہیں کان لیکن وہ ہم سے کچھ چیزوں میں بہت زیادہ مختلف ہے پاورس میں ان کے لئے کچھ چیزیں مسخر کی جو ہمارے کنٹول میں نہیں ان کو کچھ پاورس دے کر بھیجیں وہ کیا کیا پاورس ہیں کچھ آپ نے سننی ہیں کچھ انشاءاللہ آپ کی خدمتی آلیہ ہمیں پیش کریں گے ایک سلوات پڑھئے محمد وعالی محمد تو قرآنِ قریب میں کس طرح سے ان کی عظمت کو خالقِ کائنات نے برقرار رکھا ہے اور ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ان کو اپنا پیشوا اپنا حادی مان کر چلیں اور ان کو کس انداز سے خلق کیا ہے ہماری تخلیق میں اور ان کی تخلیق میں فرق ہے وہ انشاءاللہ آج قرآن کی آیتوں سے اور قرآنِ ناتق کے عامال سے آج آپ پر ظاہر کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہم میں اور ان میں کچھ اختلاف ہے خلقت کا بھی اختلاف ہے پاورس کا بھی اختلاف ہے اچھا قرآنِ مجید میں سورہ تغابن چونسٹوہ سورہ ہے غالباً چونسٹوہ سورہ ہے اس کی آیت نمبر آٹھ پروردگارِ عالم ہم سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے اپنے حبیب کے ذریعے سے قرآنِ مجید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ تغابن آیت نمبر آٹھ یاد رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَنُورِ الَّذِي اَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَا خَبِير معنی کیا ہوئے اس کے اللہ کہتا ہے فَآمِنُوا بَسْ ایمان لاؤ عربی حضرات جانتے ہیں جو عرب کی زبان سے واقف ہیں کہ پروردگارِ عالم نے جہاں فَا کا لفظ استعمال کیا ہے وہاں کہہ سکتا تھا ہے یا آئیوہ اللَّذِينَ اے لوگو ایمان لاؤ نہیں معاقہ کے فَا لگا دیا پہلے فَآمِنُوا یعنی وہ چاہتا ہے کہ بلا کسی تردد کے بلا کسی ڈلے کے بلا کسی پوس کے بلا کسی تاخیر کے فَآمِنُوا بَسْ ایمان لاؤ فَآمِنُوا تم یہ سیغِ عمرِ حُکم دیا جا رہا ہے فَآمِنُوا بَسْ بلا کسی تاخیر کے بلا کسی بات کے تردد کے تم ایمان لاؤ کس پر ایمان لائیں اللہ پر ایمان لاؤ وَرَسُولِهِ اور رسول پر ایمان لاؤ اب ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ بچپن میں جب بولنا سیکھا ہر مسلمان کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو سکھایا تھا بیٹا کہو لَا إِلَهَ إِلَّا ہم نے کہا لَا إِلَهَ إِلَّا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کوئی لائق عبادت نہیں فوراں کہا محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں اگر آیت یہی رک جاتی کہ فَآمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ہم کہتے بس آیت رک گئی ہم اللہ پر ایمان لے آئے رسول پر ایمان لائے لیکن آیت رکی نہیں حکمِ خداوندی رکا نہیں سیغہِ عمر جاری ہے حکم دیا جا رہے فَآمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ پر ایمان لاؤ رسول پر ایمان لاؤ اس نے کہا اللہ پر ایمان لاؤ ہم نے بڑھ کر کہا لا الہ الا اللہ اس نے کہا رسول پر ایمان لاؤ ہم نے بڑھ کر کہا محمد رسول اللہ اب کچھ لوگ ہیں وہ یہی پر رک گئے ہم نے کہا نہیں ہم اللہ کو خالی مانتے نہیں ہیں بلکہ ہم اللہ کی بات بھی مانتے ہیں اگر آیت یہی رک جاتی تو ہم اپنے کلمے کو یہی رک دیتے آیت نے کہا وَنُورِ کس پر ایمان لانا ہے اللہ پر رسول پر وَنُورِ لَذِي عَنْزَلْنَا اس نور پر بھی ایمان لاؤ جو نازل کیا جا چکا ہے اور پھر کہا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير اللہ اس سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو یعنی خالقِ کائنات پہچانتا ہے دلوں کے راز کو وہ جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں اب کجی ہے تم صرف آدھی آیت پر یقین نہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے ختم ہو جاؤ گے لیکن وہ کہتا نہیں یہاں پر ابھی سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے فَآمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَنُورِ لَذِي اس نور پر بھی ایمان لاؤ جو تم پر نازل انزلنا نازل کیا جا چکا ہے وَاللَّهُ دیکھو جو بھی کچھ کرو گے تمہارے دل میں اگر کجی ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير اللہ اس سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير جو تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے تو یاد رکھئے گا میرے مومنین بھائیو کہ اللہ نے اگر رسول ہی پر بات روک دی ہوتی تو ہمارا کلمہ وہیں ہو جاتا اس نے کہا نورِ اللَّذِي انزلنا پر بھی ایمان لاؤ تو ہم نے کہا تُو نے کہا اللہ پر ایمان لاؤ ہم نے کہا لا الہ الا اللہ تُو نے کہا وَرَسُولِهِ اور رسول پر ایمان لاؤ ہم نے بڑھ کر کہا محمد الرسول اللہ آیت رکھی نہیں آیت آگے بڑھی ہم بھی آگے بڑھتے رہے آیت نے کہا وَنُورِ اللَّذِي انزلنا نور پر بھی ایمان لاؤ ہم نے کہا عَلِيًا وَلِيُ اللَّهِ تو ہم نے اللہ کو خالی مانا نہیں ہے اللہ کی بات بھی مانی ہے اللہ کی آیت اگر رسولِ ہی پہ رک جاتی تو ہم بھی رک جاتے وہ نے کہا نورِ اللَّذِي انزلنا نور پر بھی ایمان لانا ہے تو ہم نے کلمہ قرآن کے مطابق پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور نور پر ایمان لانے کے لئے کہا گئے ہم نے کہا عَلِيًا وَلِيُ اللَّهِ سَلْوَات پڑھئی محمد وآلِ محمد اللہ مصلي على محمد وآلِ محمد اب اس مر بہت سی حاشی لگائے گئے کہ یہاں جو نور سے مراد ہے وہ قرآنِ مجید ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور قرآنِ مجید پر ایمان لاؤ ہم نے کہا اچھا چلیئے ہم تھوڑی دیر کے لئے آپ کی بات مانے لیتے ہیں رسول قرآن پر ایمان لے آؤ اب سورہِ مائدہ قرآن ہی پڑھ رہا ہوں سورہِ مائدہ آیت نمبر پندرہ بڑی صاف صاف پروردگاہ نے پیش کر دیا وَقَدْ جَاكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورًا وَقِتَابُ صاف صاف ہے نورم وَقِتَابُ مُبِين اب یہاں پر اس نور سے مراد کیا لیں گے آپ یہ رسول پر آیت نازل ہوئی ہے قَدْ جَاكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورًا وَقِتَابُ مُبِين تمہاری طرف نور وَقِتَاب مُبِين آ چکا ہے یہ ہے ترجمہ اس کا سورہِ مائدہ آیت نمبر پندرہ تو کہا جناب یہ آیت اس میں نور سے مراد رسولِ آزم کی شخصیت ہے تو ہم نے کہا ہم تو چودہ سو سال سے یہی کہہ رہے ہیں کہ رسول کی ذات نوری ہے یہی رسول کی ذات نوری ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی تو کہا ہے اولوما خلق اللہ نوری اللہ نے میرے نور کو سب سے پہلے خلق کیا ہے اور زبانِ صداقت سے نکلنے والے وحی کے اشاروں پر نکلنے والے جملے یہ بھی تو ہیں انا وَعْلِ مِن نُورٍ وَاحِد علی اور میں ایک نور سے ہیں حسین وَمِن نِي وَعْنَ مِن الْحُسَین لحموں کا لحمی و دموں کا دمی تمہارا گوشت میرا گوشت تمہارا خون میرا خون الفاتمت و بزات و منی فاتمہ میرا ایک جز ہے جناب اگر محمدِ مصطفى کی ذات نوری ہے تو علی کی ذات بھی نوری محمدِ مصطفى کی ذات نوری ہے تو لحموں کا لحمی دموں کا دمی حسنین کی ذات بھی نوری اگر محمد مصطفیٰ کی ذات نوری ہے یقین آگئے آپ کو تو الفاطمہ تو بزت و منی فاطمہ میرا ایک جز ہے جب کل نوری ہے تو جز بھی نوری تو ہمارا کلمہ رسول ہی پہنے رکا ہمارا کلمہ نوری لذی انزلنا تک گیا ایک سلوات پڑھئی محمد و آل محمد تو پروردگار عالم نے بتا دیا کہ دیکھو یہ شخصیتیں وہ ہیں ہم نے جنہیں تمہارا حادی بنا کر بھیجا ہے ہم نے ان کو نوری بنا کر بھیجا ہے اور تمہیں خاکی بنا کر بھیجا ہے تو دونوں میں فرق ہے تم ان کے نور پر ایمان لاؤ اگر نہیں لاؤ گے تو ہمارا کچھ بگان نہ سکو ہم تو بے نیاز ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم تمہاری ذات سے آگاں ہیں بللا ہو بیما تاملو نا خبیر جو تم کرتے ہو ہم اس سے باخبر ہیں اچھا باخبر ہیں اب سوال یہاں ذہن میں آتا ہے کہ پروردگار عالم نے ان شخصیات کو نوری کو بنایا ایک بچے کے میں کہتا ہوں نا کہ جو ہم انگلیش میڈیم سکولوں میں بچوں کو بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے وہاں بہت سی اور اور چیزیں پڑھائی جاتی ہیں تو اپنے بچے کے ذہن کو اتنا پختہ کر دو کہ باہر کی کوئی گرد اس کے ذہن تک آنا سکے ایسے ایسے ادارے ہمیں بنانا چاہیے مسجدیں بھی بنانا چاہیے امامبارے بھی بنانے چاہیے ازاداری بھی کرنا چاہیے لیکن اس سے زیادہ نسل کی بقا کے لیے ہمیں سب کام کرنا چاہیے ورنہ شائر آگے بڑھ کر کہہ دے گا کہ کنکر پتھر کی تعمیریں مذہب کا مفہوم نہیں کنکر پتھر کی تعمیریں مذہب کا مفہوم نہیں ذہنوں کی تعمیر بھی کیجئے گمبد اور مینار کے ساتھ کنکر پتھر کی تعمیریں مذہب کا مفہوم نہیں ذہنوں کی تعمیر بھی کیجئے گمبد اور مینار کے ساتھ اب سے پہلے انگلیش میڈیم اسکور یہ گند نہیں تھی تو ہماری یہ عمارتیں جو باقی ہیں ہماری یہ بقا یہ نہ سمجھ لیجئے گا کہ یہ دو سو چار سو سال باقی رہے گی اگر ہم نے ذہنوں کو پختگی نہیں بخشی آنے والی نسل کو نور اور خاکی کی پہچان نہیں بتائی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی آذان پر یہ گرد جم جائے باطل کی اور ہمارے ہاتھ سے ہماری نسل نکل جائے سلوات بھیجے محمد والے محمد اب ہمارا سوال یہ ہے ہم بچوں کو اگر ہم بچے نے پوچھ لیا ہم سے کہ اللہ نے ان کو نوری کیوں بنایا ہے یہ کہہ دیا نوری لذیب انزلنا ہم اس نور پر ایمان لاؤ جسے نازل کیا گیا ہے اور انہوں نے کہا سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا تو انہوں نے بھی کہا قرآن نے بھی کہا تو اب ان کو سوال یہ پیدا ہوتا ہے بچہ سوال پوچھ سکتا ہے انگلیش میٹیم اسکول میں پڑھنے کے بعد اس کا دماغ دیکھئے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں آج کل تھرڈ فورت گریڈ میں ڈیبیٹ کرنا سکھائی جاتی ہے میری بھی بچے ہیں جو چوتھی پانچویں کلاس سے گزر چکے ہیں وہ ڈیبیٹ ہم سے آ کے پوچھتے تھے ڈیڈی مجھے فور بولنا ہے مجھے اگیس بولنا ہے کیا کیا بولنا وہ ٹیچر کے پاس جاتے ہیں یہ ایک ہی ٹیچر ہے میل ہے یا فی میل اس کے پاس دو طرح کے بچے آتے ہیں اس کو فور بولنا ہے اس سبجیکٹ کے یعنی اس کے فیوریں بولنا ہے کسی کو اس کے اگیس بولنا ہے دونوں ہی طرح کے لوگ ٹیچر کے پاس جاتے ہیں میم سر مجھے کیا کیا بولنا ہے وہی سر اور میڈم اس کو پوائنٹ بتاتے ہیں تمہیں اگیس میں یہ یہ پوائنٹ بولنا ہے وہی بتاتے ہیں فور میں اس کے فیور میں یہ یہ پوائنٹ بولنا ہے تو عرص کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کی تعلیم پہلی تعلیم سے مختلف ہے بچے کے ذہن کو بھائی ہاؤ یہ کہنا سکھایا جاتا ہے تو آپ کا بچہ ہم سے پوچھ سکتا ہے ہمارا بچہ کہ ان کو نوری کیوں بنایا ہے ضرورت کیا تھی اب میں بتاتا چلوں آپ کو کیوں بنایا تھا ایک سلوات پڑھئی محمد والے محمد دیکھئے میں پیشے سے ڈاکٹر ہوں اور میں ایٹی ٹو میں میرا میڈیکل میں سیلیکشن ہوا تھا ایم بی بی ایس میں تو اٹھارہ اور انیس یعنی سیتیس سال سے میں اسی پیشے میں ہوں اور میں سمجھتا ہوں میں آپ کو ایک مثال دوں گا کہ شاید میرے اس محترم مجمع میں آپ ان باتوں سے ضرور آپ کے سامنے ہوئی ہوں گی آپ نے یا تو خود کے ساتھ یا اپنے عزیزوں کے ساتھ یا رشداروں کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ محلے والوں کے ساتھ کوئی ایسا ہے جو کہہ سکے کہ ہم نے کبھی کسی کا فریکچر نہیں دیکھا کوئی نہیں کہہ سکتا سب کے کسی کا اپنا فریکچر ہو چکا ہے ٹانگ میں ہاتھ میں اونلی میں کسی کے یہاں دوست کا ہو چکا ہے اہلیہ کا ہو چکا ہے بھائیوں کا ہو چکا ہے دوستوں میں ہو چکا ہے محلے میں ہو چکا ہے پلاسٹر بندہ ہوا دیکھا نہیں دیکھا فریکچر ہو گیا ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے بندہ ڈاڑا صاحب یہ چوڑ لگی ہے گر گیا ہے موٹر سائیگل سے گر گیا ہے کار سے ایکشلینٹ ہو گیا ڈاڑا صاحب نے کہا مجھے لگتا ہے فریکچر ہے آپ ایکشے کرا کے لاؤ اب وہ ایکشے کرانے کے لئے گئے اب جو ایکشے کی پلیٹ لے کے آئے تو اس میں ہڈی ٹوٹی ہوئی فریکچر اگر وہ ڈسپلیس ہے تو اور اگر وہ نہیں ہے تو بہرحال فریکچر دکھائی دے رہا ہے اب ہم گھبرا گئے ہم نے کہا یہ کہاں سے لے آئے ہمیں تو پہلے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا صرف تھوڑی سی سوجن دکھائی دے رہی تھی یہ کیا کر لائے کہاں صرف فلا جگہ ایکشے کی مشین ہے ہم نے تین سو روپیے دیا ہے دھائی سو انہوں نے وہ ایکشے کر کے ہمارے ہاتھ میں اب ہمیں ایکشے دکھائی دے رہا ہے کہ فریکچر ہے بون میں نہ تو بون پہلے دکھائی نہیں دے رہی تھی اب ہم نے ان سے جا کر پوچھا کہ حضور یہ آپ نے کیا کر دیا دھائی سو تین سو روپے لے لیے یہ کیا دکھا دیا کہ آپ کو معلوم نہیں یہ ہمارے پاس مشین ہے اب ہم نے مشین کو کھولنا شروع کیا انہوں نے کہا کیا کر رہے ہیں آپ یہ لاکھوں روپے کی مشین ہم نے کہا ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آخر اس میں وجہ کیا ہے اس میں ہے کیا انہوں نے کہا کچھ نہیں ہم سے پوچھئے کیا کیا ہم نے کہا انہوں نے کہا کہ ہم نے جو یہ نور ہے نا نور توجہ رکھئے گا نور کی شواوں کو مرکوز کر کے ایک خاص نور کی شواوں کو جنہیں ہم ایکس رے بولتے ہیں ایکس ریز ویسے تو ہم زبان میں ایکس رے بولتے ہیں لیکن وہ ایکس ریز ہیں ریز کا نام ہی ایکس ریز رکھا گیا ان کا کہ جو ہم مختلف یہ جو شوایں نور کی اس کو مرکوز کر کے جسے ہم ایکس ریز بولتے ہیں وہ اس کے جسم پر ڈالا تو اس نے سب کچھ دکھا دیا پلیٹ میں تو معلوم یہ ہوا کہ نور کی صفت ایک یہ ہوتی ہے کہ نور دیکھ بھی لیتا ہے اور آپ کو دکھا بھی دیتا ہے تو نور نے جو فریکچر تھا جو دکھائی نہیں دیتا تھا ظاہری آنکھوں سے وہ نور نے دکھا دیا اب منزل اور آگے بڑے یہ تو بہت پہلے کی چیز حالانکہ اب بھی ایکس رے ہوتے ہیں اس سے بھی بہتر چیز الٹا ساؤنڈ آئی وہ چھوٹی آنٹوں میں اگر کوئی پرولم ہے کوئی ایشو ہے وہ باریک چیزیں ہم نے بھی جا کے ہم نے کہیے آپ نے کیا مشین سے کیا یہ دکھا دیا پوئنٹ پوئنٹ کیا لیور میں یہ پرولم ہے آت میں یہ پرولم ہے کہ جناب یہ کچھ نہیں ہے یہ الٹا ساؤنک ویپس تھی یہ نور کی کچھ خاص شوائیں تھی جنہیں ہم نے مرکوز کر کے آپ کی آرگنز کو دکھا دیا منزل اور آگے بڑھے آج کل تو پیٹ سی ٹی سکین آگیا سی ٹی سکین نے کیا کیا جو چھوٹی سی گانٹ تھی جو ایکس رے میں دکھائی نہیں دی الٹا ساؤن میں دکھائی نہیں دی اس نے چھوٹے چھوٹے سلائس کی طرح پیس کار دیے اندر ہی اندر اور بہت ساری فلمس آگئیں آپ کبھی سی ٹی کا اتفاق ہوا جا کے دیکھئے گا ایک فلم ہوتی ہے جس میں تقریباً پچاس ساٹھ چھوٹے 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 وہ کیا ہے وہ سلائس سلائس کار کے کچھ میلی میٹرز کے فاصلے پر اس نے اندر بھی جو جو ایکسر نہیں پکڑ سکتا تھا جسے الٹا ساؤن نہیں پکڑ سکتی تھی وہ پکڑ لیا ہم نے کہا بھئی یہ کیا ماجرہ ہوا کہا ہاں یہ یہ بھی نور ہی کی صفت ہے کہ نور کی شواؤں کو مرکوز کر کے ہم نے اس کے سلائس کار دیے پیس اگر کوئی ڈیفیکٹ تھا کینسر کا یا کسی اور چیز کا کوئی نربلوگ تھی تو ہم نے اس کو پکڑ لیا پیٹ سکین آگیا ایم آرائی آگیا اس نے اور زیادہ یعنی خدا نہ کرے آپ کو کسی کو پیٹ سکین کی ضرورت پڑے جب کینسر کسی کو ڈیکلیر کیا جا تو آج کل پیٹ سکین ہوتا ہے کہ وہ کینسر کہیں پھیل کے جسم کے کسی حصے تک تو نہیں چلا گیا ہے ویسے نہ آلے سے دکھائی دیتا ہے نہ ایکس رے سے دکھائی دیا نہ سی ٹی سکین سے دکھائی دیا نہ ایم آرائی سے دکھائی دیا اب پیٹ سکین آگیا پوری بوڑی کا ہول اسکین ہو گیا کہیں پر پڑا ہوا ہے پھیپڑے میں جگر میں آت میں کہیں پر ہی پڑا ہوا ہے وہ فورا ڈائیگنوسس ہو گئی یا کوئی مریض کینسر کا ہے باقاعدہ تو کیمو تھریپی دینے کے بعد ریڈیو تھریپی دینے کے بعد پھر کروایا جاتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ جو کہیں پھیل چکا تھا وہ ہماری دوائیوں سے ختم ہوا یا نہیں یا کتنا باقی ہے تو جب ہم نے ان حضرات سے پوچھا یہ کھیل کیا ہو رہا ہے آپ اٹھارہ بیس ہزار روپے چارج کرتے ہو پیٹ سکین کا کہ جناب یہ مشین بھی تو کروڑوں روپے کی آئی ہے اس کا کھیل کیا ہے کا کھیل وہی ہے ہم نے کچھ نوری شواوں کو مختلف انداز سے مرکوز کر کے سینٹرلائز کر کے آپ کے جسم کے اندر کی ہرشیں دیکھ لی تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ ڈیفیکٹیو کیا ہے اور نورمل کیا ہے تو معلوم یہ ہوا اتنی دیر کی گفتگو سے کہ نور کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ خود بھی دیکھ لیتا ہے دکھا بھی دیتا ہے اب میری سمجھ میں آیا کہ خالق کائنات نے کیوں کہا تھا ہم نے ان کو نوری بنایا ہے اور نوری لذی انزلنا اس نور پر ایمان لاؤ کیونکہ یہ وہ شخصیتیں ہیں جو تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہی ہیں یہ وہ شخصیتیں ہیں تمہاری پوری شخصیت کو تمہارے جذبات کو تمہاری کیفیات کو دیکھ رہی ہیں ایک سلوات پڑھئے محمد و آل محمد تو نوری کیوں بنایا ہے ابھی تو میں قرآن سے بات ہوگی ابھی تو بات قرآن تک پہنچی نہیں ہے اچھا دیکھیں ابھی تو سی ٹی سکین اور پیٹ سکین کی بات ہوئی کیا آپ ریڈار سے واقف نہیں ہیں بھائی صاحب آپ جو جہازوں میں سفر کرتے نا زیادہ فلائٹ نائٹ ہی میں ہوتی ہیں رات میں یہ پائلٹ جو ہے وہ کار جا آپ ڈائیو کرتے نا ہم تو روشنی میں دیکھ کے رات ہوئے تو فرنٹ لائٹ ڈال دی سلک کو دیکھ کے گاڑی چلاتے ہیں لیکن جو آپ کا ہوای جہاز چلے نا وہ پائلٹ بیٹھا ہوا آپ کے وہ نہیں دیکھتا کہ سورج کی روشنی کدھر جا رہی ہے مجھے کس ڈائیو دیکس میں جانا ہے وہ پورے کا پورا رڈار کے بیس پر ہے رڈار کے بیس پر پورا جہاز کتنی بھی اندھیری رات ہو دن کا اجالہ ہو جہاز کو اس سے کوئی مطلب نہیں وہ تو رڈار کا جو سگنل آ رہا ہے وہ رڈار کے اشارے سے اپنے پوائنٹ کی طرف گامزن ہیں تو رڈار سے سب واقف ہیں اچھا رڈار ایک اور بھی کام کر رہا ہے یہاں بھی ہوگا ضرور یہ میٹو پولیٹن کمرشل سٹی ہے رفتار لکھی ہوتی ہے کہ صاحب آپ اس ہائی وے پر اتنی رفتار سے زیادہ کروس نہیں کر سکتے تو رڈار بنا دی ہم نے کس نے بنا لی وہ ہمیں تو نے بنائی ہے انسانوں نے بنائی ہے رڈار وہ رڈار کیا کرتی ہے وہ پکڑ لیتی ہے آپ کی سپیڈ جہاں تجاوز کی اور رڈار نے پورا فورا فوٹو لے لیا گاڑی کا بھی فوٹو لے لیا آپ جو ڈرائیور بیٹھے ہوئے آپ کا بھی فوٹو آ گیا اور سب کچھ اس نے آپ پر چالانا آ گیا کہ آپ سپیڈ کروس کر رہے تھے یا کوئی حادثہ ہوا ہے تو رڈار معلوم ہوتا ہے کیا کیا ہوا ہے وہ رڈار میں ساری تصویریں آ جاتی ہیں خود میرے ساتھ ہوا ہے میں باہر میڈل اسٹ میں ملازمت کے سلسلے میں تھا تو تقریباً میرے خال میں نصف حصہ رات کا گزر چکا تھا ائرپورٹ اپنے کسی عزیز کو میں چھوڑنے کے لیے گیا اب چونکہ وہ سنسان علاقہ تھا ایک سو بیس کی سپیڈ لیمٹ تھی وہاں میرے گھر کے سامنے اب رات کے دو یا ڈیڑ بجرا ہوگا میں خود اس بات کا شکار ہوا دیکھا کہ سنناٹا ہے تو ایکسیلیٹر پر پیر زیادہ دب گیا وہ ایک سو بیس سے تجاوز کر گئے ہوگی جو اندازہ نہیں ہو پایا اب جناب کچھ دن کے بعد وہ چالانہ گھر پہ آ گیا کہ صاحب آپ کا اووری سپیڈ کا چھے سو درہم جرمانہ ہیں ہم کو اپنے زوم میں یہ معلوم تھا کہ صاحب ہم تو اووری سپیڈ کرتے نہیں ہم تو بڑے کنٹرول سے چلاتے ہیں میں آفس میں گیا ہم نے کہا یہ میں کبھی اووری سپیڈی نہیں کرتا شاید کسی نمبر کوئی غلط تو آپ کو غلط فہمی نہیں ہو گئی انہوں نے کہا آپ اگر یہ ہے تو آپ ایک فارم بھر دو کل آئیے گا کل ہم آپ کو تصویر ہیں اب جو میں کل گیا آفس میں تو اس نے تصویر دکھائے دو فوٹو مجھے دکھائے میں گاڑی پر بیٹھا ہوا ہوں ڈائیونگ سیٹ پر میری گاڑی کا نمبر اور اس کا سپیڈ بھی آگئے کہ آپ نے ایک سو چوبیس یا کچھ سپیڈ ہو گئی تھی کلومیٹر پر آور انہوں نے کہا یہ آپ ہی ہیں آپ ہی کی گاڑی ہے اب کیسے کیسے نہ کہوں میری نہیں ہم یہ اوور سپیڈ ہوگئے ٹھیک ہے جرمانہ بھریں گے جرمانہ چھہ سو درہم اب میرا سوال یہ ہے کہ ریڈار کس نے بنائی ہے ریڈار ہم نے بنائی ہے نا بندوں نے تو ہم نے ایک ایسا آلہ بنا لیا اور ریڈار والوں سے پوچھے کہ یہ ہے کیا انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے یہ صرف نور کا کھیل ہے تو ہم نے رات کی تاریخی میں کلومیٹر سے کلومیٹر ایک ایسا نور کی شوا پھینک دی کہ جو اس سڑک پر چلنے والے حادثات اوور سپیڈ جو اس علاقے کی اوور سپیڈ ہے وہ سب کی سب انفورمیشن دے دی گئے ریڈار کو اگر تجابوس کرتی ہے گاڑی آپ کی تو ڈرائیور کا فوٹو گاڑی کا نمبر اور گاڑی سب کچھ قید کر لی جاتی ہے فوٹو کھیچ لیا جاتا ہے کس کے ذریعے سے نور کے ذریعے سے تو بندے پرور اب تو مجھے کہلیں دی دیجئے کہ نور کی یہ بھی صفت ہے کہ وہ رات کی تاریخی کو نہیں دیکھتا کس نے بنایا ہے ریڈار ہم نے بنایا ہے اچھا جب ہم نے بنایا ہے تو اب قرآنی سے پوچھے کہ ہمارا علم کہاں ہے اور جو ہمارے حادی ہیں ان کا علم کہاں ہے تو قرآن نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر پچیاسی میں بتا دیا وَمَا أُوْتِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ہم نے تو تمہیں علم میں سے بہت تھوڑا سا دے دیا ہے ہم نے تمہیں علم میں سے وَمَا أُوْتِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا اللہ کی نظر میں کیا قلیل سا دے دیا ہے تو جب قلیل سا علم لے کر ہم نے ایسی رڈار بنا دی جو رات کی تاریخی میں بھی نہ ہمیں چھپا سکی نہ دن میں چھپا سکی اور اس نے ہماری ساری تصویر لے لی جس سے ہم بے خبر تھے اب سورہ رات کی آیت نمبر تیتالیس پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم حادی کے لیے وَيَقُولُ اللَّذِينَ كَفَرُ لَسْتَا مُرْسَلَا اے رسول یہ جو جنہوں نے کفر کیا نا وَيَقُولُ اللَّذِينَ كَفَرُ جنہوں نے کفر کیا یہ کہتے ہیں آکے لستہ مرسلہ تم رسول نہیں ہو قُلْ كَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِ وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ إِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابُ اے رسول ان سے کہہ دو کہ میری گواہی کے لیے یعنی میری نبوت کی گواہی کے لیے کون کافی اللہ اب یہ رسول نہیں ہے رسول کی تو گواہی دی جا رہی ہے وَمَنْ إِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابُ اور وہ کافی ہے جسے کتاب کا پورا علم دے دیا گیا ہے تو کون کافی ہے اب رسول سے مراد نہیں ہے یا اب کوئی اور بندہ ہے جسے پورے کا پورا علم کتاب کا دے دیا گیا ہے اللہ کی برابر ہے وہ گواہ کافی یعنی اللہ گواہ ہے اور قُلْ قَفَا بِاللَّهِ شَهِدًا بَيْنِ وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ إِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابُ وہ کافی ہے جسے کتاب کا پورا پورا علم دے دیا گیا ہے اور کتاب کا پورا علم ہے کہاں پھر آیتیں پیش کر دوں لا رتبن ولا یابسن اللہ فی کتاب مبین کوئی خشکو تر ایسا نہیں جو کتاب میں موجود نہ ہو کل بھی میں نے پیش کی تھی آیت سورہ سبا کی آیت نمبر تین ہے لا یازبو انہو مسقالو ذررتن فِس سماواتِ وَلَرْضِ زمین و آسمان میں کوئی ذرہ کے برابر شئے نہیں ہے جو کتاب میں چھپی ہو یعنی اس سے چھپی ہوئی ہو ظاہر نہ ہو اور یہیں بن روکی وَأَصْغَرُ مِنْزَالِكَ وَاَكْبَرُو اور نہ اس سے ذرے سے چھوٹی نہ ذرے سے بڑی یعنی ذرے جسے آپ ایٹم کہہ لیجئے اللہ نے کہا کہ یہ بندہ آگے چل کر بڑی پخ لگائے گا جب یہ ایٹم کی جگر کو چیر لے گا تو کہے گا اللہ نے تو ذرے کا ذکر ایٹم کا ذکر کیا ہے میں تو ایٹم کو چیر کر سب ایٹم کی بات کرنے لگا الیکٹرون کی بات کرنے لگا پروٹون کی بات کرنے لگا تو اللہ نے کہا نہیں تیرا علم بہت پیچھے ہے ہم تو تیرے ذہن کے بھی خالق ہیں کہ وَلَا أَصْغَرُ مِنْزَالِكَ ایٹم سے بھی چھوٹا یا بڑا سب کچھ قرآن میں موجود ہے اللہ فی کتابم تو بندے پرور وہ اللہ جو قلیل سا علم دے ہمیں ہم ایسی ایسی چیزیں بنا لیں پیٹ سکین ہو سیٹی سکین ہو یا رڈار ہو کہ وہ ہمیں رات کی تاریخیوں میں جو بھی کچھ جسم میں چھپا ہوا ہے جو بھی کچھ علاقے میں چھپا ہوا ہے وہ سب دیکھ لیں ہمارا قلیل سا علم تو جس خالقِ کائنات نے جن بندوں کو کثیر علم دیا ہے جن کو کل کا کل علم دیا ہے وَمَنِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابُ تو اگر وہ ساری کی ساری ہماری حرکتیں دیکھ لیں ساری کی ساری چیزوں سے واقف ہو تو دنیا تاجب کیوں کرتی ہے سلوات پڑھئے محمد و آل محمد تو ایک خاص مقصد کہتا ہے اللہ نے ان خاص بندوں کو نوری بنایا ہے اور آپ کو معلوم ہے چھٹے امام کیا فرماتے ہیں چھٹے امام فرماتے ہیں کہ خالقِ کائنات ہر قائم بالعمر امام کے لئے یہ حدیث ہے آپ کی بہت مشہور ہر قائم بالعمر امام کے لئے ہر مقام پر ایک نورانی مینارہ کھڑا کر دیتا ہے جس کی مدد سے وہ بندوں کے آمال کو دیکھتے رہتے ہیں تو آپ نے انداز لگایا اپنے علاقے کے جب رڈار سے ہم نے سب کچھ دیکھ لیا سپیڈ گاری کی بڑی وہ چیک کر لی سڑک پہ کوئی حادثہ ہو رہا ہے وہ نوٹ کر لیا تو جن کو اللہ نے نورانی مینارے بھی بنا دیے دے دیے اور خود نوری بنا دیا تو وہ اس نور ہی کی مدد سے ہمارے آمال کو دیکھ رہے ہیں لیکن ابھی تو بات شاید تشنا رہ گئی ابھی تو مجھے بات آگے کو بڑھانا ہے ابھی تو قرآن سے پوچھیں گے کہ قرآن کیا کہتا ہے ہمارے آمال کو دیکھنے کے لیے ایک سلوات کا سہار دیجی محمد و آلی محمد ایک سلوات ک یا علی محمد یا علی محمد اب دیکھئے کہ ان کی اور کیا امپورٹنٹ پوزیشن ہیں سورہ توبہ دیکھئے میں قرآنی کی آیتیں پیش کر رہا ہوں قرآن ایک ایک لفظ ہمارے لئے ہدایت بن کر آیا ہے لی ید دبرو آیاتیں ہی اس میں آیتوں پر غور و فکر کرنے کے لئے آیا ہے اب دیکھئے قرآن سورہ توبہ کی آیت نمبر ایک سو پانچ ارشاد ہوتا ہے اب پروردگار کیا کہتا ہے اب پروردگار کیا کہتا ہے اے رسول ان سے کہہ دیجئے میں وضاحت پچھلی مجلسوں میں کر چکا ہوں کہ قل کے مانے جب زور دے کر کہا جاتا ہے کسی بات کو کہ یہ تو ماننی ماننی ہے اے رسول وقل ملو ان سے کہہ دیجئے تم عمل کیے جا جاؤ یا تم جو عمل کر رہے ہو یا جو عمل کرتے ہو یہ عربی کا سیغہ پریزنٹ اور کنٹوئے ایک ہی سیغہ وقل ملو فسیر اللہ عملكم ورسولہ والمومنون اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ تم عمل کرتے جاؤ تمہارے عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے فسیر اللہ پھر فا آ گیا فا کے معنی ہم نے عمل کیا وہ ادھر فورا دیکھ لیا گیا کون دیکھ رہا ہے اللہ فسیر اللہ عملكم ورسولہ والمومنون تمہارے عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے رسول دیکھ رہا ہے اور مومنین دیکھ رہے ہیں جماع کا سیقہ ہے مومنین وسط و ردونہ الہ عالم الغیب و الشہادت اور تم عالم الغیب اور گواہ پروردگار کے پاس لوٹا دی جاؤ گے وسط و ردونہ الہ عالم الغیب و الشہادت فیونبیکم بما کنتم تعملون اور وہ سب کچھ تمہیں بتا دیا جائے گا دکھا دیا جائے گا جو تم کرتے تھے تو بندے پرور میرا سوال یہ ہے ہمارے عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے رسول یہ کون سے مومنین ہیں جو ہمارے عمل کو دیکھ رہے ہیں ارے بھئی ہم اپنے کو ایمان والا کہتے ہیں مومنین آپ اپنے غرفے میں اپنے کمرے میں کیا کر رہے تھے مجھے تو معلومی نہیں میں اپنے کمرے میں کیا کر رہا تھا آپ نے مجھے دیکھا نہیں دیکھا پروردگار تو کہہ رہا ہے کہ تم عمل کیے جاؤ تمہارے عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے رسول دیکھ رہا ہے اور مومنین دیکھ رہے ہیں تو ہمیں تو اپنے مومن بھائی کا کوئی عمل دکھائی نہیں دیتا تو یہ کون سے مومنین ہیں جن کے لئے پروردگار کہہ رہا ہے یہ تو تدبر ہمیں کرنا پڑے گا یہ تو غور و فکر ہمیں کرنا پڑے گا خالقِ کائنات یہ تیرے کون سے بندے ہیں کون سے اہلِ ایمان ہیں کون سے مومنین بندے ہیں جو جیسا دیکھ رہے ہیں جیسا اللہ دیکھ رہا ہے ایسا دیکھ رہے ہیں جیسے نوری بنا کر بھیجا ہے تاکہ یہ ہمارے آمال دیکھ سکیں یعنی اللہ بھی دیکھ رہا ہے رسول بھی اور مومنین بھی دیکھ رہے ہیں تو یہ وہ مومنین ہیں جو ہمارے آمال کو جنہیں اللہ نے ہمارا حادی اور پیشوہ بنایا جنہیں نوری بنا کر بھیجا ہے ورنہ ان کو نوری بنانے کی ضرورت نہ تھی نوری بنایا ہے تو ہمارے ہمیں ہدایت بھی کی ہے آمال کو دیکھ بھی رہے ہیں اسی لئے تو حدیثیں ملتی ہیں کہ مومنوں تمہارے آمال ایسے ہونے چاہیئے جس سے کہ ہمیں کوئی ذلت و رسوائی نہ ہو بلکہ تم تمہارے آمال جب ہمارے سامنے پیش ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں تمہارے آمال جو اچھے آمال ہوتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے جب تمہارے آمال قبیہ دیکھتے ہیں تو ہمیں شرمندگی محسوس ہوتی ہے تو ہمارے لئے بائی سے عزت و افتخار بنو سلوات پڑھئے محمد و آل محمد تمہارے آمل کو اللہ دیکھ رہا ہے رسول دیکھ رہا ہے اور مومنین تو ہمیں ہر وقت یہ بات یاد رکھنا چاہیے جو بھی ہم آمل کریں چاہے رات کی تاریکی میں ہو یا دن کے اجالے میں ہو کہ ہمارے آمال پر اللہ کی بھی نظر ہے رسول کی بھی نظر ہے اور صاحبان ایمان کی جنہیں ہمارا حادی و پیش بنا کر بھیجا ہے جنہیں نوری بنا کر بھیجا ہے ان کی بھی نظر ہے وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں جب ہمیں ہیں دیکھ رہے ہیں ہمارا نظریہ یہ ہو جائے گا ہمارے تحت شعور میں بات آ جائے گی تو پھر ہمارے عمل میں کچھ اور ہی بات ہوگی پھر ہماری خوشنودی میں کچھ اور ہی بات ہوگی ونہ خالی نماز لا الہ الا کہنا اللہ اکبر دو رکعت نماز کوئی باہر بیٹھا مومنین کہ اچھا وہ دیکھ رہا ہے تو میں اور چار رکعت لمبی کھینج دی زیادہ نہیں رکعت چاہے دو ہی ہو لیکن ایسی ہو کہ جسے اللہ بھی دیکھ کر خوش ہو جائے جسے رسول بھی دیکھ کر خوش ہو جائے اور مومنین جو صاحبان ایمان ہیں جو ہمارے عمل کو دیکھ رہے ہیں ہمارے پیشوا وہ بھی دیکھ کر خوش ہو جائیں سلوات پڑھئیے اللہ نے کچھ مخصوص زوات مقدسہ کو رکھا ہدایت کے لئے اور چھوٹی سی بات بتا دوں سارا نور کا کھیل ہے یہ یہ جو آواز دور تک جا رہی ہے لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے یا ریکوڈڈ یہ سارے کا سارا نوری شوان کا کھیل ہے ریڈیو ویفز کی کاندھے پہ سوار ہو کر یہ سب دور دور سیکنڈز کے فریکشنز میں یہ دور دراز مقام تک یہ سارا جو آواز پہنچ رہی ہے جو تصویر پہنچ رہی ہے یہ سب نور کا کھیل ہے اور ہم بتا دیں کہ نور سے اور کس طرح سے ہم نصیت حاصل کر سکتے ہیں کہ آج کے زمانے میں سمجھنا بہت آسان ہے اب سے بیس سال پہلے پچاس سال پہلے شاید تھوڑا مشکل تھا اب میں آپ کو مثال دوں دیکھئے میں اکثر کہتا ہوں یہ جو کھلونا ہے جو تین ہزار کا بھی اس کھلونے سے ہم بہت سے کام لے رہے ہیں وارساپ میسیجیز آئی ایم او فون کال اور اس سے ہم جی پی ایس بھی آج کل تو آپ نے دیکھا اور ٹینڈ چل گیا ہے کہ جی پی ایس لگائیے کوئی راستہ یاد کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتا اور آج کل مشکل بھی ہو گیا ہے ہم بھی جہاں جاتے ہیں ایک دم جی پی ایس لگایا ایڈ ڈیس ڈالا اور مقام تک پہنچ گئے آپ ٹیکسی میں بیٹھی ہے ٹیکسی آئیور فورا جی پی ایس سے آپ کو لے کے جاتا ہے تو آپ نے دیکھا یہ جی پی ایس میں اس میں ہو کیا رہا ہے بھئی ہم نے ایڈ ڈیس بمبئی کے کسی علاقے کا ڈالا ہم نے بمبئی کے آؤٹسکٹ کا ڈالا وہ ہمیں وہی لے جا رہا ہے تو آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ کھیل کیا ہو رہا ہے جناب وہ سیٹرلائٹ ہزاروں میل دور ہے جو زمین کے گرد گھوم رہا ہے ہم نے جو جی پی ایس اس موبائل میں ڈالا یا اپنی مشین میں ڈالا جو جی پی ایس مشین ہے تو وہ آنا بند ہو گئی جو شروع شروع میں جی پی ایس مشین ہے وہ گاڑی میں لگا لیا کرتے تھے اب اس لیے بند ہو گئی کہ اب سارا کام موبائل سے ہو جاتا ہے تو آپ نے جیسے ہی جی پی ایس کا ایڈ ڈالا آپ کا رابطہ اس سیٹرلائٹ سے ہو گیا جو زمین سے ہزاروں میل دور زمین کے چاروں طرف چکر کاٹ رہا ہے اور اس میں آپ کے علم نہیں ایسی آوازیں بھر دیں اور وہ ایڈ ڈیسز اور سارا جغرافیا سب کچھ ان کی ممیموری میں ہیں جو بھی آپ نے ایڈ ڈیس بھرا ہے اب وہ آپ کو گائیڈ کرتا ہوا جا رہا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو پہلے سے بتا دیتا ہے کہ چار میٹر کے بعد یا دو سو میٹر کے بعد نشان بھی آ جاتا ہے ڈائریکشن بھی آ جاتا ہے آپ کو لیفٹ جانا ہے رائیڈ جانا ہے کس گلی میں مننا ہے عالم یہ ہے کہ تین چار فٹ کی دوری تک آپ کی گاڑی کو کون گائیڈ کر رہا ہے جو ہزاروں میل دور ہے ہزاروں میل دور جو سیٹرلائٹ زمین کے چاروں طرف چکر کاٹ رہا ہے کم از کم ہمیں سوچنا تو چاہیے غور و فکر تو کرنا چاہیے آخر یہ ہو کیا رہا ہے صرف تین چار ہزار روپے کا موبائل خرید کے اور جی پی ایس لگا کے صرف سفر کرنا بڑی بات نہیں ہے بلکہ یہ کم از کم نہیں پہنچے ہیں ہم نے تحقیق نہیں کیا ہے یہ تو کم از کم غور و فکر تو کرنا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ غور و فکر رہے ہیں آخر یہ ہو کیا رہا ہے کہ یہ انفارمیشن وہاں پہنچی وہاں سے آپ کو ڈائریکٹ کیا جا رہا ہے تین چار فٹ کے فاصلے کے اور آج جو اہل علم کہتے ہیں اہل سائنس کہتے ہیں کہ اب ہم اور بھی سیٹلائٹ سپورٹ بھیجنے والے ہیں خلا میں زمین کے گرد جو گھوم رہا ہے جس سے کہ ایکیوریسی اور زیادہ آ جائے گی یعنی سینٹی میٹر اس کے فاصلے کو بھی بتا دے گا کہ آپ کو رائٹ جانا تھا آپ کا ڈیسنیشن آگئے آپ کی جگہ آگئے لیفٹ پر رائٹ پر سامنے جو بھی ہے جو آپ نے بھرا ہے اچھا یہ بتائیے مجھے کہ اس میں آواز بھی بھری ہوئی ہے اور وہ آواز مختلف لکھائے لیڈیز کی چاہیے جینز کی چاہیے یا آپ کے اوپر آپ نے جو بھی سیٹ کر رکھی ہے وہ آواز آئے گی کہ ہندی میں بھی ہے اردو میں بھی دوسری زبانوں میں بھی ہوگا میں نے تو انگلیش میں بھی یوز کیا اور اردو میں یوز کیا گو ٹو دیک ڈائریکشن آفٹر سکس ہنڈیڈ میٹرز یو ہیف ٹو گو رائٹ یو ہیف ٹو گو لیفٹ سب کچھ اس میں ہے وہاں جائیے جیسے ہی جاتا ہے آپ بلکل قریب پہنچے فوراں آواز آئے گی نو نو ٹر لیجئے لیفٹ کو ٹر لیجئے رائٹ کو ٹرن ٹرن مر جائیے آتی نا خبریں یہ کوئی میں ریسرچ کی بات نہیں کر رہا ہوں روز مردہ کی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے یہ سارا کھیل ہو رہا ہے تو بندے پرور ذرا آپ اپنے سے پوچھیں یہ ہو کیا رہا ہے کہ کچھ نہیں یہ سارے کا سارا اس نور کا کھیل ہے یہ نوری شوائیں ہیں جو سیکنڈ کے فریکشنز میں آپ کی تصاویر آپ کی پوزیشن جو کرنٹ ہے وہ اس کو سیٹالائٹ تک لے جا رہا ہے سیٹالائٹ کی میموری میں جو نقشہ بھرا ہوا ہے وہ آپ کو گائیڈ کر رہا ہے اچھا ایک اور بات بتا دوں مان لیجئے یہاں سے دو بھائی چلے کار میں لگا کے اسی کلومیٹر تک مان لیجئے ان کا ایک ہی جگہ تک جانا تھا تو دونوں کو وہ ایک ہی وقت میں وہاں تک لے جائے گا لیکن جب اگر دونوں کا ڈائریکشن بدل گیا ایک کو سیرے جانا تھا ایک کو رائیڈ جانا تھا یا لیفٹ جانا تھا وہ فوراں اس کا سیٹر اس کا موبائل جی پی ایس بولے گا آپ کو لیفٹ جانا ہے اس کا بولے گا آپ کو رائیڈ جانا ہے چلیے بمبئی اتنا بڑا شہر ہے کتنے لوگ ہیں جو اس سیٹرلائٹ سے درخواست کر رہے ہیں سرکار مجھے فلا مقام پہ جانا ہے آپ نے بھی جی پی ایس بھرا آپ نے بھی بھرا ممبئی میں ہی میرے خیال میں دسوں ہزار جی پی ایس ایک وقت میں سیٹرلائٹ تک جا رہے ہوں گے انفورمیشنز ممبئی کو چھوڑیے دلی میں کتنے یعنی ہندوستان کتنا بڑا ہے سوا کروڑ کی آبادی میں میں کہتا ہوں کم سے کم تیس چالیس لاکھ لوگ تو ایک وقت میں ہی جی پی ایس استعمال کر رہے ہوں گے مختلف موقعوں پر مشین ہے ایک وہاں اب ہندوستان کو چھوڑیے دوسرے ملکوں میں اور جہاں جہاں تک قومن تک جانا ہے قومن تک گئے اس کے بعد جہاں الگ الگ ہوئے وہ دونوں کی گاڑیوں کو الگ الگ ڈائریکشن میں دے دیا تو بندے پرور یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے کہ جناب بات سمجھ میں تب آئے گی جب آپ نور کو سمجھ لوگے اگر آپ نے نور کو سمجھ لیا تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی یہ سارا نوری شواؤں کا کھیل ہو رہا ہے جو سیکنڈ کے فریکشنز میں آپ کو گائیڈ کر کے آپ کے مقام تک پہنچا رہا ہے اچھا اب میری بات سمجھ میں آئی کہ ایک ایسا رہبر ہے ہمارا بنایا ہوا سیٹلائٹ کی شکل میں جو ایک وقت میں لاکھوں لوگوں کی رہبری کرتا ہے جملوں پر توجہ چاہتا ہوں ایک ہمارا بنایا ہوا ایک سیٹلائٹ ایک ایسا رہبر ہے خلا میں جو لاکھوں لوگوں کی بیق وقت میں رہبری کر کے اپنے اپنے مقام تک پہنچا رہا ہے ہم نے تمہیں قلیل سا علم دیا تھا تو تم نے ایسا وقتی طور سے انسٹرومنٹ بنا لیا ایسا رہبر بنا لیا جو آپ کو لاکھوں لوگوں کی رہبری کر کے اپنے اپنے مقام تک پہنچا رہا ہے تو دنیا والوں تاجب کیوں ہوتا ہے جو ومن اندہو علم الكتاب ہے اگر اس چھپے ہوئے رہبر کے ذریعے خالق کائنات ایک وقت میں کروڑوں لوگوں کو ہدایت دے رہا ہو بھئی ہمارے رہبر جو چھپے ہوئے ہیں ہمارے امام آخر زمان جو ہمارے آمال کو دیکھ رہے ہیں ایک وقت میں لندن میں دوسرا ہے نیویارک میں اور ہے واشکٹن میں اور ہے بمبئی میں اور ہے گجرات میں کتنے لوگ ہیں جو مختلف جگہوں سے ہدایت مانگ رہے ہیں اپنے امام سے آپ کا بنایا ہوا حادی آپ کی بنائی ہوئی مشین لاکھوں لوگوں کو ایک وقت میں ہدایت کرتی ہے تو آپ کو تاجب نہیں ہوتا اور خالق کائنات کا بنایا ہوا رہبر اگر ایک ہی وقت میں کروڑوں لوگوں کی ہدایت دے دے آپ نے مانگا مجھے یہ چاہیے مجھے یہ ڈائریکشن چاہیے مجھے اس ڈائریکشن میں جانا ہے تو اگر اللہ کا بنایا ہوا رہبر جو خالق کل ہے جو خالق عقل ہے آپ کی عقل نے ایسا رہبر بنا لیا جو آپ کو ایک وقت میں لاکھوں لوگوں کو ہدایت دے رہا ہے تو خالق کائنات کا بنایا ہوا رہبر بھی ایسا ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا سیٹلائٹ ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایک سیٹلائٹ ہے جو گھوم کر رہا ہے اور جی پی ایس یہ وہ جو آپ کو پوزیشن بتا کے آپ کی مدد کر رہا ہے تو بندے پرور اس اہل علم کی بات پر تو ہمیں اتنے یقین آ گیا کہ کوئی سیٹلائٹ ہے جو انہوں نے چھوڑا تھا اور وہ ہمیں گائیڈ کر رہا ہے خالق کائنات کی بات پر یقین نہیں آتا خالق کائنات کا ہمارا بنایا ہوا رہبر ایک ایسا ہدایت کے لیے ہم نے چھوڑا ہے اگر کروڑوں لوگ بھی اپنے اپنے جگہ سے اس سے ہدایت مانگیں گے تو ہر ایک کی ہدایت دے گا جس طرح سیٹلائٹ تھکتا نہیں اس طرح اللہ کا بنایا ہوا رہبر بھی تھکتا نہیں اس کے پاس کروڑوں درخواست ایک وقت میں جاتی ہیں ہم کو یہ ہدایت چاہیے ہم کو یہ ہدایت چاہیے وہ اپنے مقام سے ایک ہی مقام سے سب کی ہدایت کرتا رہتا ہے سلوات پڑھئیے محمد و آل محمد اب ہمارا جو بنایا ہوا رہبر ہے نا یہ تو یہ غلطی بھی کر جاتا ہے میں اس لیے دو میرے رکھ کے اپنے چھوڑے بھائیوں کو وضاحت کر دوں کہ آپ سے جو جی پی ایس بنانا پند بیس سال پہلے اس میں وہ بات نہیں تھی جو آج ریفائن نیس ہے اور اہل علم کہتے ہیں کہ ہم ابھی اپنے سیٹلائٹ میں ترمیم کر رہے ہیں اس کے کمپورٹر سسٹم کو صدھار رہے ہیں اس میں دن بہ دن اور زیادہ ایک کریسی آ جائے گی مقام کی کہ وہ آپ کو ایک فٹ کے فاصلے پہ بتا دے گا کہ یہ آپ کی اس منزل پہ آپ کو جانا ادھر مرنا ہے تو بندے پرور یہ تو ہمارے علم کی کمی ہے لیکن جو خالقِ عقل ہے یہ اس کا بنایا ہوا علم ہے یہ اس کا بنایا ہوا سیٹلائٹ ہے یہ اس کا اپنا آخری امام کہتے ہیں کہ جو اللہ کے حکم سے ہماری رہبری کر رہا ہے ہم نے تو ہدایت کا سامان کر دیا ہے چاہے تم اس سے ہدایت لے لو شکر گزار بن جاؤ یا شکر گزار نہ بن کر کفری اختیار کر لو سلوات پڑھئیے محمد اور آل محمد بس ذہنوں میں تدبر کی ضرورت ہے تفکر کی ضرورت ہے فرشِ ازا پر بچوں کو بلائیے نوجوانوں کو بلائیے تاکہ وہ اس در سے وہ فیض حاصل کر کے جائیں پہچانے قرآن کیا ہے پہچانے آل محمد کیا ہیں تو آل محمد وہ ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں آل محمد وہ ہیں جو ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں ایک چھوٹا سا واقعہ اور پھر آپ کی عبادت کو میں ختم کر کے مسائب کی طرف آتا ہوں چھٹے امام کا زمانہ ہے ایک شخص تئیسویں شب کو رمضان میں ہر ایک کی تمنہ ہوتی نا تئیسویں شب کو ہم عبادت کریں گے ساری رات کیونکہ شب قدر ہے اور بڑی موتور رات ہے اور اس دنی رات کی کیا کہنے تو ایک مومن بندہ بچارہ یہ تیک کیا سارے دن کہ میں عبادت کروں گا ساری رات آج اللہ کی عبادت کروں گا چھٹے امام کا زمانہ ہے اب وہ بچارہ مزدور تھا دن بھر کام کیا تھک گیا آنے کے بعد عشاء کی نماز سے فارغ ہوا سوچا کہ اب میں عبادت میں مشغول ہوں گا وضو کر کے آیا روایت کہتے ہیں وضو کر کے آنے کے بعد تھوڑا بدن میں سستی آ رہی تھی تو سوچا لاؤ ذرا دس منٹ آرام کرلوں اور اس کے بعد پھر میں اب جو دس منٹ کے وہ لیٹا آرام کے لیے اس کی آنکھ لگ گئی اب جب وہ اس کی آنکھ کھلی اسے ہوش آیا تو صبح کی نماز کا وقت تھا اٹھ کر بڑا ملول ہوا کہ سال بھر میں شب قدر آتی ہے اور میں آج عبادت سے محروم رہ گیا طبیعت ملول تھی دن نکلا نماز سے فارغ ہوا فجر کی تصویح و تقدیس سب کر کے جب فارغ ہو گیا تاقیبات سے ناشتے کے بعد امام کی خدمت میں پہنچا ابھی طبیعت ملول ہے جیسے امام کے پاس پہنچا دعا سلام ہوا سلام علیکم والیکم سلام آئیے امام فرماتے ہیں میرے بھائی آج تُو نے ساری رات عبادت کی ہے تُو نے ساری رات عبادت کی ہے اب اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں عبادت تو کرنا چاہتا تھا مگر میں تو سو گیا کہنے لگے امام فرزند رسول میں ارادہ تو میں نے کیا تھا کہ میں نماز پڑھوں گا لیکن میں تھوڑا بدن میں سستی محسوس کر رہا تھا آکے سوچا کہ میں دس بیس منٹ آرام کر لوں میری آنکھ لگ گئی میری تو آنکھ ہی کھلی جب صبح کی نماز کا وقت تھا کہ ہاں بھائی ہوا ایسے ہی اب امام نے بتانا شروع کیا بھائی ہوا ایسے ہی ہے تیری ایک عادت ہے کہ جب بھی تُو پانی پیتا ہے تو تُو آلِ محمد کے دشنوں پر لانت بھیجتا ہے اللہمہ لان قطرتل حسین و اولادہ ہی و اصحابہ ہی تیری عادتی تُو تھکا ہوا تھا جو تجھے یاد نہیں ہے تُو اٹھا تجھے پیاس لگی ہوئی تھی اب امام فرما رہا ہے تجھے پیاس لگی ہوئی تھی تُو اٹھا تُو نے کوزے میں پانی لیا پانی پینے کے بعد حسبِ عادت اللہمہ لان قطرتل حسین و اولادہ ہی و اصحابہ ہی پڑھا اور تُو پھر لیٹ گیا جو تجھے یاد بھی نہیں ہے اللہ نے فرشتوں سے کہا ارے اس نے سونے میں بھی میرے حسین کے قاتلوں پر لانت سے اپنے کو نہیں محفوظ بچایا لہٰذا تم اس کی ساری رات عبادت میں لکھ دو اب دیکھا وہ سو رہا ہے لیکن ایک عمل ہے جو ساری رات عبادت میں لکھا جا رہا ہے اور کون دیکھ رہا ہے نہ جانے چار سو میٹر دور گھر ہو نہ جانے ایک دو کلومیٹر دور گھر ہو امام کا کون دیکھ رہا ہے وہاں سے امام اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ امام کو اللہ نے نوری بنا کر بھیجا ہے اپنے نور سے وہ ہمارے آمال کو دیکھ رہے تھے جو اسے یاد بھی نہیں ہے کہ اس نے پانی پیا ہے لیکن امام دیکھ رہے تھے کہ تُو نے پانی پیا ہے اور تُو نے دشمنان اہلِ بیت پر لانت بھیجی ہے لہٰذا اللہ نے تیری ساری رات عبادت میں لکھ دیئے سلوات پڑھئی محمد و آل محمد تو عزیز آنِ محترم ہمیں غور و فکر کرنا ہے قرآن سامت کی آیتوں پر اور قرآنِ ناتق کے تمام اقوال پر ان کی شخصیات پر دیکھنا ہے کہ اللہ ہمارے آمال کو دیکھ رہا ہے اور کیسے دیکھ رہا ہے میں نے آپ کے سامنے ثابت کر دیا کہ نوری شوان کا کھیل ہے اور اللہ نے اس لئے ان کو نوری بنا کر بھیجا تھا لیکن اللہ اکبر جو ہمارے لئے سرچشمہ ہدایت بن کر آئے تھے انہیں دنیا والوں نے چین سے رہنے نہیں دیا انہیں دنیا والوں نے چین سے رہنے نہیں دیا پتھر بھی مارے چادرے بھی چھینی زخمی بھی کیا جوانوں کو قتل بھی کیا اللہ اکبر خدا کی قسم چوتھے امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہماری مودت قرآن میں واجب قرار دی اور ہمارے جد نے ہمارے لئے بہت سی حدیثیں فرمائیں حدیث سکلین تک فرما دی کہ اگر حدیث سکلین بھی نہ ہوتی اور مودت کی آیت بھی نہ ہوتی تو بھی جتنا ظلم ہم پر امت نے قلمہ پڑھنے والوں نے کیا ہے اس سے زیادہ ظلم کر نہیں سکتے تھے اللہ اکبر کتنی سخت منزل تھی کہ جس کے گھر سے پردہ نکلا ہو جس کی ماں کا جنازہ رات کی تاریخی میں اٹھا ہو ارے وہ کوفہ و شام کے بازاروں میں سید سجاد سے کہے بیٹا ایک چادر دلا دے میرے لان ایک چادر دلا دے اور سید سجاد یہی کہتے رہے بازاروں میں ارے کلمہ گوئیو کلمہ پڑھنے والوں تم نے اپنی کنیزوں کو پردوں میں بٹھا رکھا ہے اور رسول زادیاں بے مقنع و چادر کوفہ و شام کے بازاروں میں اللہ اکبر روایت کا بیان یہ ہے کہ جب یہ قافلہ کوفہ و شام کی منزلیں تیہ کرتا ہوا شام میں داخل ہو گیا تو میں نے ایک ذاکر سے سنا ہے پھر میں نے بھی جب تک میرا شام جانا نہیں ہوا تھا لیکن میں نے ایک ذاکر سے سنا تھا پھر میں نے بھی اس کو دیکھا وہ کہتے ہیں ذاکر کہ ہم بھی ذاکرین سے خطبہ سے اور عالموں سے سنتے آئے تھے کہ بی بی سیدہ زینب شام کے بازار میں تین پہر ٹھہری رہی وہ راستہ تین پہر میں تیہ کیا تو وہ ذاکر کہتے ہیں میں یہ سمجھتا تھا ارے شاید کئی میل کا راستہ ہوگا وہ کہتے ہیں خدا کی قسم ارے میرے غم و غصے کی انتہا نہ رہی جب میں شام میں پہنچا اور مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ مقام تھا جس مقام سے لے کر اس مقام تک شہزادیاں تین پہر میں وہ راستہ تیہ کیا تھا وہ ذاکر کہتے ہیں میں نے چل کر دیکھا تو چند منٹ میں وہ راستہ تیہ کر لیا وہ کہتے ہیں میں وہیں پر بیٹھ گیا شام میں اور کہا رکھ کیا بی بی زینب کی روزے کی طرف کر کے کہا شہزادی میں نے لاکھوں سلام ارے جو غلام نے چند منٹ میں راستہ تیہ کر لیا ارے آپ نے تین پہر میں تیہ کیا تھا ارے کیا وجہ تھی اللہ اکبر اجرکمل اللہ حجوم اتنا تھا تماشائیوں کا کہ بڑھنے نہ دیا جاتا تھا اور ایک وہ منزل بھی آئی ہے کہ جب شام کے آنے کے بعد اس قافلے کو دربار کے دروازے پر روک دیا گیا تاریخ کہتی ہے کہ سیدہ زینب نے بی بی فضا کو بلایا بی بی فضا کو بلانے کے بعد کہا امہ فضا ذرا یہ بتائیے کہ یہ قافلہ کیوں رکوا ہے قافلہ کیوں رکوا ہے شمر نے کہا اس قافلہ اس لیے روکا گیا ہے ابھی دربار کی سجاوٹ مکمل نہیں ہوئی ہے ابھی دربار کو سجانے میں تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے بس شہزادی نے کہا اوہ شیمر اگر تو ہمیں کربلا سے کوفا کوفا سے شام تک بے کجاوہ ہونٹوں پر ارے ننگے سر لے کر آ رہا ہے ارے ہمیں اتنی ذلت کے دربار میں نہ لے جا ادھا انہوں نے منع کرنا شروع کیا ادھر سے اسرار بڑھا میں اسی طرح لے جاؤں گا تمہیں بے مکنہ چادر لے جاؤں گا اللہ اکبر روایت کہتی ہے شیرِ خدا کی بیٹی کو ابباس کی بہن کو شہزادی کو جلال آ گیا کہ تیری یہ مجال ہے کہ تُو ہمیں اسی طرح لے جائے بیبیوں کو بلایا سکینہ کو بلایا میرے لال آجاؤ میں بددعہ کرتی ہوں تم آمین کہنا روایت کہتی ہے جیسے ہی ہاتھ اٹھائے تھے سیدِ سجاد بیڑیاں سنبھالے ہوئے ہتھکڑیاں سنبھالے ہوئے خاردار توق سنبھالے ہوئے پھوپی کے ہاتھوں کو آ کے روگ لیا پھوپی اممہ پھوپی اممہ بابا کے سر پر بھی تو نظر کیجئے اب جو دیکھا حسین کی آنکھوں سے ہنسو روا تھے عجرکم اللہ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غمِ امامِ مظلوم کے حسین کی آنکھوں سے آنسو روا تھے شہزادی آ کر کہتی ہے بھائیاں ارے بعد شہادت بھی رو رہے ہو آواز آئی میری بہن میری ماجائی اسی شان سے دربار میں چلی جاؤ ورنہ میرے علی اکبر کی قربانی رائے گا چلی جائے گی میرے علی اصغر کی قربانی رائے گا چلی جائے گی میری ماجائی میری لاش پر جو گھوڑے دوڑائے گئے یہ قربانی رائے گا چلی جائے گی زینب نے ہاتھوں کو گرا لیا بھائیاں اگر تیری یہی مرضی ہے تو زینب اسی شان سے دربار میں چلی جائے گی روایت کہتی ہے بی بیوں کا قافلہ اسی طرح سے جب سجاوٹ مکمل ہو گئی تو قافلے کو دربار میں لے جائے گیا اب یزید ایک ایک بی بی کا تعرف پوچھ رہا ہے شمر ایک ایک بی بی کا تعرف کر رہا ہے بی بی زینب نے کہا میں اسی شرابی سے گفتو کرنا نہیں چاہتی میں اس بی دین سے اپنے بھائی کے قاتل سے بات کرنا نہیں چاہتی بی بیو آؤ اور میرا حلقہ کر لو بی بیو نے حلقہ کیا ادھر یزید کا حکم آگے بڑھا شمر یہ بی بی کون ہے کہ یہ زینب ہے کہ میں زینب سے گفتو کرنا چاہتا ہوں بی بیو نے زینب کا حلقہ کر لیا تھا شمر کا تازیہ نہ لہر آیا ایک ایک بی بی کے تازیہ نہ پڑتا تھا روایت کہتی بی بی یا حسین کہہ کر ہڑ جاتی تھی ایک وقت وہ بھی آیا صرف زینب کے آگے ایک خاتون کھڑی تھی کون تھی وہ ماں کی کنیز فضہ کھڑی تھی جیسے ہی فضہ آگے کھڑی ہوئی شیم اس تازیہ نے کو ہوا میں نہ لہر آنا شمر کا تازیہ نہ ہوا میں لہر آیا فضہ کی نظر یزید کے جو حفاظت محافظ تھے ساتھ سو ننگی تلوار لیے کھڑے ہوئے تھے ایک بار حبشی غلام تھے بی بی فضہ نے ان کو مخاطب کر کے کہا اہم میرے حبش کے رہنے والو اے تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے کہ تمہارے ملکی رہنے والی ایک ضعیبہ پر یہ شمر تازیہ نہ لگانا چاہتا ہے روایت کا بیان ہے اتنا کہنا تھا کہ حبش کے غلاموں کی غیرت جاگ گئی تلواروں کو میان سے نکالا یزید شمر کو روک دے اگر ایک تازیہ نہ بھی ہمارے ملکی حبش کی رہنے والی فضہ کو پڑ گیا تو ابھی دربار میں خون کی ندیاں بہ جائیں گی شمر کا تازیہ نہ نیچے کیا گیا اب زینب کو ضبط نہ رہا مدینہ کا رکیہ نانا ارے جا کر ذرا نواسیوں کی حالت تو دیکھ جاؤ اے کنیس کے لیے ساتھ سو تلواریں آپ کی بیٹیاں بے مقنہ و چادر کھڑی ہیں ایک شور بپا تھا واہ حسینہ واہ حسینہ واہ باسا پروردگار عالم کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کے میرے پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو کسیر میں تبدیل کر کے قبول فرما لے پروردگار عالم ہمارے بچوں کے ہاتھ میں قلم دے اور علم کی دولت سے مالا مال کر دے پروردگار عالم ہمارے قوم کے جو مخیر حضرات ہیں جو صاحب حیثیت حضرات ہیں ان کو دینی اور مدارس بنانے کی توفیق اطاف فرما تاکہ ہمارے بچے آج کل جو عالی تعلیم ہیں اس کو حاصل کر سکیں پروردگار عالم تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ جو مقروض ہیں ان کو علم غیب سے غنی بنا دے پروردگار جو اولاد کے متمنی ہیں انہوں نیک صالح اولاد عطا کر پروردگار جو صاحبان اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک کردار نیک صیرت بنا دے اور ان کو محمد و آل محمد کے علوم کو سمجھنے کی توفیق و سعادت اطاف فرما پالنے والے یہ دنیا ظلم و جور سے پر ہو چکی ہے اب عدل و انصاف سے پر کرنے والے اپنے آخری حجت کی ظہور میں تعجیل فرما